بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں نجمال حسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش حام دے نائنگرام ایک بہت سینسیٹیو میٹر ہے بہت سینسیٹیو کانٹنٹ ہے جو اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اسے پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا نہیں دکھا رہا ہے گو کے کچھ پرنٹ میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے لیکن حالات بڑے خراب ہیں اسلامباد کے اندر ایک مسجد کے اندر تقریباً دو سو کے قریب کم عمر اسلحہ بردار لوگ داخل ہو چکے ہیں میں چونکہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے اور آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے بولنے سے پہلے اور وہ لفظ بھی ادا کرنے سے پہلے لہٰذا میں آپ کو اشاروں کے اندر بات کرنے کی کوشش کروں گا میری مجبوری سمجھئے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے روکا ہوا ہے لیکن پھر سوشل میڈیا خاص طور پر فیس بوک اور یوٹیوب اس طرح سے پھر ویڈیو کو آگے چلنے نہیں دیتے ہیں لہٰذا اشاروں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مسجد جس کے اوپر پہلے جنرل پرویز مشرف کے دور میں آپریشن ہوا تھا وہاں پر اس وقت دو سو کے قریب اسلحہ بردار لوگ اندر داخل ہو چکے ہیں اور وہی مفتی صاحب وہاں پر جو ہے نا وہ ان دو سو بندوں کو لے کر آئے ہیں جو مفتی صاحب اس سے پہلے فروری دو ہزار بیس میں یہاں پر قبضہ کرنے آئے تھے حالات اس قدر خراب ہیں کہ پولیس نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور میں کسی جو ہے نا وہ دور دراز علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کیپٹل کی بات کر رہا ہوں ناظرین اکرام یہ بتایا جاتا ہے کہ رات کو رجحان سے لوگاں بہت زیادہ سوال ہے کیا ہوگا کیا اسی طرح کا کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے پہلے مشرف دور میں ہوا تھا کیا اسی طرح سے چیزیں ہونے جا رہی ہیں جیسے مشرف دور میں ہوئی تھی میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں دیکھیں ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا مبالغے سے کام لے رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے مجھے اس کی کڑیاں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ جو اس کا تعلق شاید شاید ایک تو یہ ہے کہ حکومت کا بلنڈر آئی ہے مطلب دیکھیں یہ حکومت کا بلنڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں میرا وہم ہے کہ اس کا تعلق یہ نہ ہو کہ یہ جتنا عمران خان کے خلاف محول خراب کیا گیا ہے کہیں ان لوگوں کو استعمال کر کے عمران خان کو نقصان نہ پہنچایا جائے اب آپ یہ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں کہ میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں دیکھیں ایک تو اس ایشو کو بھی سوال ہونا بڑا ضروری ہے دوسرا یہ دیکھیں مجھے اس بات کا ڈر ہے اگین میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کیسے دیکھیں اس وقت عمران خان بنیگالہ کے اندر میں موجود ہیں آپ نے دو سو رجحان سے شدد پسندوں کو بلائیا اور مسجد کے اندر جو ہے نا وہ چلے گئے ان میں سے اور زیادہ لوگ بھی آئے ہوں گے جو کہ اسلامباد کے علاقے کے اندر ہی موجود ہوں گے اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسرے طرف آپ نے عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت والا محول پیدا کیا ہوا ہے اس لئے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ گڑ بڑ نہ ہوں اس کی مثال دیتا ہوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ اس وقت یہ پی ٹی وی نے جو کیا آپ یہ پی ٹی آئی کے اوفیشل میڈیا نے اسے لگایا بھی یہ پی ٹی آئی کی یہ پی ٹی وی کی اوفیشل جو سکرین ہے ان کی اس میں یہ میں سامنے آپ کے پڑھ رہا ہوں یہ آپ اس کا سکرین شاٹ بھی دیکھ رہے ہیں کیا ایسا لیڈر منتخب کروگے جو مسلمان ہی نہیں سب بھائی فالو لازمی کریں کرتے جائیں یہ نیچے لکھا ہوا ہے کیا ایسا لیڈر منتخب کروگے جو مسلمان ہی نہیں ہیں اور نیچے عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور یہ کہاں پہ چل رہا ہے یہ پاکستان ٹیلی ویجن پہ چل رہا ہے میں ہو سکتا ہے انہوں نے بیچ میں کوئی سیگمنٹ ایسا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو آپ عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پیدا کرتے جا رہے ہیں اور پھر شدد پسند وہاں پر آ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کہ وہیں تک محدود رہیں گے آپ کو تو پہلے اس کے اوپر بھی کچھ کرنا چاہیے تھا صرف یہ نہیں ہے دیکھیں مجھے اب آپ ذرا ڈاٹس جوڑے نا ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں مریم نواسیف صاحب کا یہ ٹویٹ دیکھیں کچھ دن پہلے دین کو اپنی گندی اور مکروز سیاست اور جھوٹ کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے والے شیطان سے اپنے ایمان اور ملک کو بچائیں ٹھیک ہے جس نے میری سپورٹ نہیں کی اس نے شرک کیا نیچے عمران خان کی تصویر پھر جنہوں نے مجھ سے بغاوت کی انہوں نے شرک کیا سورہ یوسف کی وہ آیت یعنی کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ غیر مذہبی شخصیت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی پھر یہ کامران شاید کی ویڈیو کے اوپر یہ دیکھیں پورا پاکستان مسلم نون کا جو میڈیا سیلہ وہ یہ کر رہا ہے جیسے یہ لکھا ہے اللہ الحق ہے لیکن فتنہ خان کب تک اپنے کفریہ کلمات سے عوام کو گمراہ کرتا رہے گا پھر دیکھیں ایسے نقبال کی یہ ٹویٹ دیکھیں اس شخص کو ہر آل فول بننے بولنے کا پرمٹ کس نے دے رکھا ہے دینی شاعر کی بھی توہین یوں کرتا ہے جیسے مخالفین کی کرتا ہے انا پرستی خود پرستی خود گرزی اور جہالت جب انسان کے دماغ کو موف کر دے تو ایسی ہی کیفیت ہو جاتی ہے آپ دیکھئے اور پھر یہ نجم ولی خان نے کچھ دن پہلے حد کر دی دیکھیں ذرا آپ خدا نہ خاصتہ دیکھیں یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے نوجوانوں میری پوری کوشش ہے کہ تمہیں اپنی نبی میری آگے زبان اجازت نہیں دیتی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں عمران خان نے کہا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی مدد سے آپ کو حقیقی ازادی دلاؤں گا اچھا انہوں نے مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا ہر بندے کو سمجھ آئی لیکن انہوں نے اس کو اٹھا کے اس طرح سے کرنے کی کوشش کی جیسے نعوذ باللہ عمران خان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے خلاف خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کو بات کر رہے ہیں اس حد تک یہ اس لیول پر چلے گئے ہیں اور یہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نا اس رزیل اب یہ عبید بھٹی ہمارے دوست نے بڑا اچھا لکھا ہے اس رزیل مہم کا آغاز جیو کے ریپورٹر وقار ستی سے کروایا گیا تھا اس پر مقدمہ ہوا تو ہمارے کئی دو صحافی صحافت کے نام پر اس مقدمے کے خلاف تھے پھر نجم علی خان نامی انہوں نے تو خیر اس کے لیے اوپر کچھ اور ہی لکھا ہے لیکن نامی شخص نے گجناہ والا جلسے کا کلپ لگایا تو نیو نے ٹویٹ کی پھر مریم اور احسن اکبال شامل ہوئے پی ٹی آئی پنجاب حکومت جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر رہی اس کے معاملے کے اوپر ناظرین اکرام اس وقت جو ہے وہ یہ چل رہا ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ دو سو بندے اس مسجد میں آکے بیٹھ گئے ہیں آپ سے وہ ہنڈل نہیں ہو رہے پولیس سامنے کھڑی ہے اور رجحان سے اور بھی شدت پسند لوگ گئے ہیں جو آبیسلی ان علاقوں میں پھیلے ہوں گے اور ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں اور دوسرے طرف مجھے تو مطلب گڑھ بڑھ لگ رہی ہے اس کے اوپر اور دوسرے طرف امران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کا پورا ایک محول بنا ہوا ہے آپ اس سے بزاتے خود اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو اس چیز سے بزاتے خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ناظرین اکرام یہ کیا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں بہرحال ابھی وہاں سے ہمیں اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ حالات ابھی خراب نہیں ہوئے باتچیت کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو لوگ اندر موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر آجیں امران خان کے دور میں بھی یہ لوگ آ گئے تھے تو تب ان سے باتچیت کر کے انہیں جو ہے نا وہ واپس پھجوا دیا گیا تھا لیکن اب جو ہے نا یہ لوگ وہاں پر ہی جو ہے نا وہ موجود ہے اب یہ جنابے والا ہاں آپ کو یاد ہوگا یہ مجھے ابھی بتایا گیا ہے دیکھیں جب اس طرح کے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایسا نقبال والا سین یاد ہوگا کہ ایک شخص نے کس طرح سے اٹھ کر جو ہے وہ ایسا نقبال پر گولی چلا دی تھی تو کیا آپ مطلب اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ شدد پسند اکٹھے کر رہے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے آپ سے وہ روک نہیں رہے پھر آپ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں تو آپ کیا اس طرح کے کسی واقعہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ امران خان کے اوپر کوئی نہ خدا نہ خاصتہ کوئی اٹھ کر اور فواد چودری اس کے اوپر مطلب سکر کر چکے ہیں پورا فواد چودری یہ کہہ رہے ہیں ان نے کہا کہ امران خان کو فزیکلی لیمنیٹ امران خان کو فزیکلی لیمنیٹ کرنے کی جو ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے یعنی کہ ان کو جان سے مارنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے تو جب اس طرح کی مہم چل رہی ہو اور اس طرح کی کڑیاں جڑ رہی ہو اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بحثیت پاکستانی اس پہ جو ہے وہ شدید پریشانی ہے اور حالات جو ہے وہ بڑے گڑ بڑ ہیں بہرحال یہ اہم چیز تھی جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں بہت سرے لوگ ایسے ہوتے ہیں فالو کر لیتے ہیں لائک نہیں کرتے پیج کو آپ ہمارے پیج کو فالو بھی کیجئے اور پیج کو جو ہے وہ لائک بھی ضرور کیجئے اور پھر آپ کا فیڈ باک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فیڈ باک جو ہے وہ ضرور دیا کیجئے میں نے اپنی ٹیم کی ڈیوٹی لگا رہا کیا ہے کہ وہ کومنٹس پڑے اور آپ کی رائے کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اپنا کانٹنٹ جو ہے وہ کریئٹ کریں تو فیڈ باک بہت امپورٹنٹ ہے اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان سیدہ بھان